اسلام علیکم تو ایکزل کے کلاس ٹو میں آپ لوگوں کو خوشحام دی تو سٹارٹ کرتے ہیں ایکزل کو ونڈو آر پریس کیا یہاں پہ ایکزل ٹائپ کریں گے اوکے کریں گے اور ہمارے پاس یہ ایکزل کی شیٹ اوپن ہو جائے گی کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے کیا تھا انوائرمنٹ انوائرمنٹ آف ایکزل تو ایکزل کو ہم لوگوں نے دیپلی پڑھا انوائرمنٹ کو تو آج ہم لوگ جو ہیں سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں کلپ بورڈ کو ہوم ٹیپ کے اندر تو ہوم ٹیپ کروانے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہاں پہ کچھ ڈیٹا انٹری کرواؤں گا ڈیٹا انٹری اس لیے کرواؤں گا کیونکہ ہم لوگوں نے جو یہاں پہ آج کارٹ کپی پیسٹ اور پیسٹ کے اندر اور بھی مزید آپشن جو ہیں وہ آج ہم لوگ دیکھیں گے اس سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹا ہونا ضروری ہے تو میں رینڈم لی کوئی ڈیٹا ڈال دیتا ہوں فر اگزامپل ہم لوگ کر لیتے ہیں کسی بھی سٹیڈنٹ کا ریکارڈ ہو گیا رہا کچھ ڈال دیتے ہیں تو رول نمبر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے رول نمبر ہوگا ہمارے پاس کوئی بھی اس سٹیڈنٹ کا نیم ہوگا اسٹیڈی نیم اور اس کا کوئی فادر نیم ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ کل کی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ کہ آپ لوگوں نے ڈبل کلک کرنا ہے تو اس حساب سے یہ ایڈیسمنٹ کر لے گا اب فادر نیم ہوگیا کچھ سبجیکٹ خود سے ڈال دیتے ہیں فر اگزامپل اردو اور میٹس اور ایک اور سبجیکٹ ڈال دیتے ہیں سائنس اچھا جی رول نمبر ڈال دیا ہم لوگوں نے سٹیڈنٹ نیم ڈال دیا یہاں سے میں ان کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں فیلال نارملی رول نمبر سٹیڈنٹ نیم فادر نیم اردو میٹس سائنس اور اس نے کچھ مارکس اپٹیند کی ہوگی ان سبجیکٹ میں تو کتنے اپٹیند کی ہیں وہ ہم لوگ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم لوگ آگے کر دیتے ہیں ٹوٹل تو رول نمبر میں اگر ہم لوگ آ جائیں تو ہم لوگ آٹو فل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ ون لکھتا ہوں اور یہ میرا پلس پوائنٹ آپ لوگ انہیں دیکھتا ہے جیسے ہی میں اس ڈال کی اوپر لے گا تو یہ پلس پوائنٹ چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کے یہ پلس پوائنٹ اس ڈال کی اوپر آئے گا یہ پلس پوائنٹ چینج ہو گا یہاں پہ آپ لوگ انہیں کلک پریس کرنا ہے اور پریس کر کے رکھتو یہ آپ لوگوں نے نیچے ڈریک کرنا ہے ٹھیک ہے جتنی ویریز آپ کو چاہیے ہی اتنا آپ لوگوں نے لے آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک اور آپشن آ جائے گا ہے آٹو فل کا یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ آپ لوگوں کو ملے گا فل سیریز تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے فل سیریز دیکھیں آٹومیٹکلی وان ٹو ٹری فور فائف ایک سیکونس آگیا ہے تو اب میں کیا کر دیتا ہوں اس کو سارے کو ختم کر دیتا ہوں دوبارہ سے اب میں اس کو ایک سیکنس دے دیتا ہوں ون اور نیچے ٹو دے دیتا ہوں اب مجھے فل سیریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں اسے ڈریک کرتا جاؤں گا جتنے میرے رول نمبر ہوں گے جو سیکنس بھی آپ لوگ جہاں سے سٹارٹ کریں گے اسی حساب سے چلے گا چلیں ایک اور اگزامپل کر لیتے ہیں اس کی یہاں پہ میں آکے اس کو کلیر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے آپ لوگوں نے کلیر کنٹینٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ ون اور یہ تھری اب ون تھری کو میں دونوں کو سلیک کرتا ہوں اور میں اس کو ڈریک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں ون تھری فائف سیون نائن تو جیسے سیکنس آپ لوگ اس کو بتائیں گے اسی حساب سے یہ چلتا جائے گا تو میں ان سب کو کلیر کر دیتا ہوں اور جس طرح کا سیکنس ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو نارملی ون ٹو کا سیکنس ہی چاہیے ون ٹو ٹھری فور فائف فر اگزامپل ہمارے فائف سٹوڈنٹ اس کو چکر کر دیا اب سٹوڈنٹ کے کچھ نم ہوں گی خود سے کچھ نام ڈال دیتے ہیں اے بی سیڈے ای 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 جائے ہ مشکہ کر 1981 ٹھیک ہے اس طرح کچھ بھی ا Freiheit باٹس式 test اے بی سی ڈی ای 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 دی ای ای عیc ای لام ای 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 کچھ ای ای کے لام پہ اب ٹائم بیسٹ نہیں کروں گا تو یہاں پہ اب ہم لوگوں نے ٹوٹل ہمیں پتا ہے جی ہنڈڈ 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 ٹری ہنڈڈ مارکس ہے تو میں نے ٹوٹل میں ٹری ہنڈڈڈ ڈال دئیے اور یہاں پر آ کے میں نے بس اس کو اب تھیل سریز نہیں کرنا جتنے میرے پاس ریکارڈز ہیں اس حصول سے میں نے ڈریک کرنا ہے تو سب کے لیے ٹوٹل جو ہے وہ ٹری ہنڈڈڈ آگیا اب یہاں پہ ہم لوگوں نے مارکس ڈالنے ہیں ٹھیک ہے فر اگزمپل اس نے ہنڈر میں سے کچھ مارکس دیئے ہیں سیونٹی ایٹ اس نے لیئے ہیں جی ایٹی ایٹ اس طرح آپ لوگوں نے مارکس ڈال دینے ہیں کچھ بھی میں جلدی جلدی سے مارکس ڈالتا ہوں جتنے جس کے نصیب میں آگئے تو اب یہاں تک ہم لوگ کے مارکس یہاں پہ ڈال گئے ہیں تو ہم لوگ یہ ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے فیلال آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ ہم لوگ نے کچھ ڈیٹا میں چاہیے تھے کیونکہ ہم لوگوں کی یہ والے آپشن ڈیٹا پہ ہی چلیں گے تو ہم لوگ نے یہاں پہ اپٹین کے لیے ایک سیمپل سا فرمولا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگ بس پلے باندھ لیں ذہن میں ڈال دیں جب بھی ہم لوگ نے فرمولا ڈالنا ہے تو ہم لوگ نے اس ایکوال ٹو کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اس ایکوال ٹو ہر فرمولے کے شروع میں لگے گا اب فرمولے دو طریقے سے لگتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہم لوگ جو ٹائپ کرتے ہیں نہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک پوری جو ہے وہ ٹیپ دیا ہوا ہیں لوگوں نے پورا ٹیپ ہے فرمولا کے علاقہ سے ٹھیک یہاں پہ میں کلک کروں تو یہاں پہ کافی سارے فرمولا آ رہے ہیں تو فیلال ہم لوگ مینولی ڈال رہے ہیں اس ایکوال ٹو تو ہم لوگ کو نہیں کیا کرنا ہے ان تین کے ٹوٹل نکالنا ہے ٹوٹل کے لیے ہم لوگ کس فرمولی کو لگائیں گے سم کے سم آپ کو پتہ ہے ایڈیشن کے لیے یوز ہوتا ہے یہاں پہ میں نے سمپل کیا دیکھا ہے اس ایکوال ٹو سم اور شفٹ کے ساتھ میں نے نائن پریس کیا ہے نائن پریس کرنے سے میرے پاس بریکٹ اوپن ہو گئے اب بریکٹ اوپن ہو ہے تو یہاں پہ اب ہم لوگوں کو نیچے سجیسٹ بھی کر رہے ٹھیک ہے نمبر وان ڈالیں پھر نمبر ٹو ڈالیں نمبر تری اب یہاں پہ ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں ایک میتھڈ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے کلک کرو اور جن جن کو سمپ کروانا ہے وہ یہاں پہ کاما ڈالو پھر اگلے پہ کلک کرو پھر کاما ڈالو ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے میں کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ ڈی فائف لکھا رہا ہے ای فائف لکھا رہا ہے اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی کلاس مسکی ہے تو شاید آپ لوگ کو یہ سمجھنا ہے تو آپ پہلے جائیں پچھلی کلاس کو دیکھ کے انوائرمنٹ والی کو اب اس کلاس میں میں نے آپ لوگ کو یہ بتایا تھا میری ویس کر دیتا ہوں یہاں پہ جب بھی ہم لوگوں میں نے بولا تھا کہ یہاں پہ ہر سیل کا اپنا نام ہوتا ہے وہ نام کیسے بنتا ہے وہ آپ لوگ ویڈیو سے مل جائے گا تو سمپلی میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ ڈی ہے اور رو فائف ہے ڈی کالم فائف رو ٹھیک ہے یہ سیل کا نام آگیا ڈی فائف آگیا ای کالم فائف رو ایف کالم فائف رو تو یہ ایک طریقہ تھا یہاں پہ الگ الگ رینج لینے کا اب اس کو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے ای فائف کو ریموو کر دوں اب جیسی میں نے ریموو کیا دیکھیں یہاں پیس کی اوپر بھی یہ بھی سلیکٹ ہو ہوئے یہ بھی سلیکٹ ہوئے لیکن یہ میس والا یہاں سے ہٹ گیا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کاما کی مدد سے آپ لوگ یہ کر سکتے ہو کوئی چیز سکیپ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں پہ سکیپ کر سکتے ہو تو اب ہم لوگ یہ کیا کرتے ہیں اس کی جگہ ہم لوگ جو ڈال دیتے ہیں سوری یہاں پہ میں جو ہے تو ایرو کی مدد سے بھی بیک پہ جا سکتا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو ڈبل کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو میں نے کلک کر دیا اور اسی کے ساتھ میں ایرو کی پریس کہا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوگا شفٹ کے ساتھ میں نے یہ ریشو والے آپشن ڈالیں اب ریشو والے آپشن ڈالنے کے بعد دیکھیں دی فائف ریشو دی فائف تو مطلب یہاں تک سیلیکشن جو ہے دی فائف کیو پر یہ اب میں ایرو کی مدد سے کیا کروں گا یہاں پہ میں نے ایرو کی مدد سے اس کو آگے لے کے جانا ہے اب جیسی میں نے ایک پریس کی ہے تو دیکھیں دی فائف سے ای فائف تک رینج بند کی ہے اور اسی طرح میں ایک مرتبہ بور پریس کروں گا تو ایف فائف اس طرح آپ لوگوں کے پاس جتنا ڈیٹا ہوگا آپ لوگ وہاں تک پریس کریں گے دوسرا طریقہ اس کا میں آپ لوگوں کو آسان سا بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ڈی فائف سے ایف فائف تک رینج لینی ہے تو ڈی فائف کے بعد میں ڈیریکٹ ڈال دوں ایف فائف جیسی ڈی فائف کے بعد میں نے ایف فائف ڈیریکٹ ڈال ہے دیکھیں اس نے ساری رینج لے لیے اب ایک اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ بریکٹ اوپن ہے اردو سے سلیک کروں اور میں اس کی پیڈی رینج یہاں سے ایسے لے لوں ٹھیک ہے رینج لینے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بریکٹ کلوز کرنا ہے اب اتنے سارے میتھڈ آپ لوگوں کو دکھا دیئے تو جو بھی آپ لوگ پسند ہو آپ لوگ یوز کر سکتے ہو تو یہ کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے یہاں سے انٹر پریس کرنا ہے جیسی آپ لوگ انٹر پریس کرو گے تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس اس کا ٹوٹل آ جائے گا اب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کے پاس جتنے بھی ریکارڈ ہیں ہر ریکارڈ کی اوپر ہم لوگ جو ہیں الگ سے جو ہے فرمولے لگائیں گے اب وہی کام کرنا ہے کہ یہ والا پلس آپ لوگ اس ڈارڈ کی اوپر لے کے آئیں گے یہاں پہ آپ لوگ پریس کریں گے اور ڈریک کریں گے اب ہر ایک کے لئے آپ لوگ نے فرمولے نہیں لگایا وہ آٹومیٹکلی اس کی رینج لے لے گا پچھلے والے کی اس کا ٹوٹل آپ کو دے دے گا اس طرح اپنی ویلیوز کا ٹوٹل دے گا ہر ایک کی دیکھیں ویلیو ہمارے پاس نکل آئی ہے تو یہ کام آپ لوگ کو ایک ہیومن بینگ کرے تو ہو سکتا ہے اس کی مسٹیک بھی ہو سکتی اور وہ کافی ٹائم لے گا اور یہی کام ہمیں ایکزل نے کچھ ٹائم میں کچھ مختصر سے وقت میں نکال کے دے دیئے تو اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا بن گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کیو پر فرمیٹنگ اپلائے کر دیتے ہیں ابھی آپ لوگ نے فرمیٹنگ پڑھی نہیں ہم لوگ اگلی کلاس میں پڑھیں گے صلاح میں کچھ نارمل سی فرمیٹنگ اس کیو پر اپلائے کر دیتا ہوں باقی جو انہیں میری ورڈ کی سیریز دیکھی ہوگی ان کو سمجھا رہا ہوگا تو خیر اس کو بھی ہم لوگ جو ہیں پراپرلی اس کیو پر ہماری کلاس ہوگی تو میں نے کچھ فرمیٹنگ اس کیو پر اپلائے کر دیا تو یہاں تک میں ڈیٹا انٹر کروا دیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں اور کلاس ٹو آج ہم لوگ یہاں تک انڈ کرتے ہیں اتنی آپ لوگ پریکٹس کریں ہوم ٹیپ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے نیکس کلاس کے اندر کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے آپ بھی بور ہو جاتے ہو تو اس کو ہم لوگ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایک پارٹ اس کا یہ ہو گیا نیکس کلاس میں ہم لوگ اپنا ہوم ٹیپ سٹارٹ کر لیں گے تو آج آپ لوگوں نے بس اتنا ہی پریکٹس کرنا ہے کہ رول نمبر سٹوڈنٹ نیم فادر نیم یہ اس ساری چیزیں آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈیٹا ڈالنا ہے اور اس کے حساب سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے آج ایک سیمپل سا فرمولے بھی ہم لوگوں نے کر دیا ہے سام کا آپ لوگ اس کی بھی پریکٹس کریں تو مزید ہم لوگ اس کی اوپر پراپرلی جو ہے کلاس بنائیں گے فرمولے کی الگ سے لیکن یہ والی کلاس میں نے اس لئے بنائی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے کلپ بورڈ کی اوپر جو ہم لوگوں نے کٹ کاپی پیسٹ کرنے اسی کی اوپر ہم لوگ وہ سارے اپریشنز پر فرم کریں گے تو تینک یو آپ لوگوں کا دیکھنے کیلئے ویڈیو کو جن نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پسند آئی ہے تو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں باقی آپ لوگوں کی کوئی کسٹن ہے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہو نہیں تو ٹیلی گرام کا جو ہے وہ لنک ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے بھی لنکس آپ لوگوں کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں